بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو قومی بچت مرکز کی ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قومی بچت مرکز نے ایک اور بہتی اہم قدم اٹھایا ہے اب وہ وقت دور نہیں جب آپ تمام لوگ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے قومی بچت مرکز کی سکیموں کے اندر انویسٹمنٹ کر کے اچھا پرافٹ حاصل کریں گے منیسٹری آف فائنانس اور قومی بچت نے مل کر ایک اہم ایم او یو پر دسکت کیے ہیں کافی عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ قومی بچت مرکز بھی اپنے چالیس لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کسٹمرز کے لیے جدید سہولیات لے کر آ رہا ہے اپنے پرانے سسٹم کو ڈیجٹل کرنے کی طرف جا رہا ہے جس سے آپ قومی بچت کی موبائل ایپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو پرافٹ ہے جیز کیش ایزی پیسہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور جیز گیش اور ایزی پیسہ سے قومی بچت کی کسی بھی سکیم کے اندر انویسٹمنٹ کر کے پرافٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں قومی بچت نے پچھلے دنوں اپنی موبائل ایپ بھی لانچ کر دی تھی جس سے تمام سارفین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا خاص طور پر بزرگ اور سینئر سیٹیزن کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ بیلنس گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کل ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے جس کی باقاعدہ طور پر ایک تقریب رکھی گئی تھی جس میں قومی بچت کو مزید ڈیجٹائلیزیشن کی طرف لے جانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی سی ڈی سی یعنی کہ سینٹرل ڈیپوزٹ کمپنی سے ایک معایدہ کیا گیا ہے جس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر خزانہ احساق ڈار صاحب تھے اس تقریب میں بقاعدہ طور پر جدید قومی بچت کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم اس میں مزید اپ ڈیٹ بھی دیکھیں گے وزیر خزانہ احساق ڈار نے اپنی پچھلی دور حکومت میں بھی قومی بچت کی طرف خصوصی توجہ دی تھی اور جو بڑے بیریئر پرائز بونڈ تھے ان کو ختم کر کے پریمیم پرائز بونڈ لانچ کر دیے تھے اور اس بار بھی قومی بچت کی طرف خصوصی توجہ دی ہے اور دوسرے جدید بینکوں کی طرح اب قومی بچت بھی اپنے سارفین کو جدید سہولیات فراہم کرے گا کیونکہ نیشنل سیونگ پاکستان کا سیونگ کے حوالے سے سب سے بڑا بینک ہے اس لیے نئے کسٹمرز کو راگب کرنے کے لیے یہ کدام بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں دیر آئے دروست آئے اب آپ کو بہت کم بینک میں جانا پڑے گا تمام کام گھر بیٹھے اپنے موبائل ایپ سے کریں گے تو اس کی جو مزید اپ ڈیٹ ہے وہ جیسے ہی آتی ہے تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ نئے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ